چوہدری محمد سکلین صاحب نے میری اکل کے مطابق اپنی زندگی میں کوئی سیاسی فیصلے درست نہیں کیے جیلم کی موجودہ سیاسی صورتحال بلکل ٹھیک ہے دیکھیں میری دانش میں آپ لوگ جو ہیں آپ کان بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں اور آپ کا عام لوگوں سے بھی رابطہ رہتا ہے آپ نبز بھی دیکھتے رہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے جی کم از کم آپ کے وہ جو ویکٹمائیزیشن والی سیاست ہے وہ نہیں ہے اور جو سابقہ دوار میں ہوتا رہا کہ لوگوں کی آپس میں ایک جماعت کے ہوتے ہوئے الیکٹ ہونے کے بعد بھی آپس میں تلقیہ ہوتی تھی انڈرسٹینڈنگ کا وہ لیول نہیں ہوتا تھا تو ہم سب اللہ کی مسئلہ جو لیکٹ ہو کے آئیں پی ٹی ای کی ٹکٹ پہ ہم بالکل ایک فیملی کی طرح ایک خاندان کی طرح آپس میں ہیں اور ایک دوسرے سے مشورے کر کے ایک دوسرے سے بات کر کے میری ہر بات میں میرے امینے کی مشاورت شامل ہوتی ہے تو ہم ہونے تو اللہ کی روائنس سے بہتری نظر آ رہی ہے جیلم نہیں فوجودری کا حقیقت ہے مجبوری کیوں ہے دیکھیں آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں میرے میں اچھائیاں بھی ہوں گی میرے میں برائیاں بھی ہوں گی فواد چوہدری کی اوپر یہ ڈیبیٹ دیکھیں وہ ایک بہت زبردست اینکر رہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی مضبوطی سے وہ گورنمنٹ کو اس وقت اپوزیشن میں اس کا ڈیفینڈ کیا کرتے تھے تو بڑی محنت سے وہ یہاں پہنچیں تو وہ ایک حقیقت ہے اس میں مجبوری کی اس بات کی ہے نہیں میں بالکل مخالف نہیں تھا کوئی ایک ثابت کیا جائے کہیں پہ بتا دیا جائے کہ میں نے جا کے اس علاقے میں کمپین کی ہو کوئی ایک میٹنگ بھی دکھا دیں اس وقت یہ ہوا کہ ہم کیونکہ پی ٹی آئی میں تھے پی ٹی آئی میں دو تین دھڑے تھے اور میری کچھ تصویریں شیئر کی گئے کہ میں کسی گاؤں میں بیٹھا ہوں میں فاتح خانی کے لیے کیا ہوا تھا کہ جی شاید یہ فواد چوہدی صاحب کے خلاف کمپین پر آئے وہاں جبکہ کسی ایک میٹنگ میں کسی ایک اور دوسری بات میرا وہاں اثر و سوخ بھی نہیں ہے میں اب ایزا ایم پی اے پی ٹی آئی وہاں جاؤں تو شاید لوگ پچھانتے ہوں گے ادھر وائز میرا ذاتی اس و سوخ تو وہاں کبھی تھا ہی نہیں تو میں نے کیوں مخالفت کرنی تھی اور نہ میں نے مخالفت کی اور نہ مخالفت کی ہی ہوئی گروپ تو ہمارا کبھی بھی نہیں تھا نا ہم لوگ ایک جماعت کو ہم نے عمران خان صاحب کے ویجن کے اوپر شامل ہوئے تھے میں سینئر وائیس پریزیڈنٹ تھا نورتھ ریجن کا اور میری انڈرسٹینڈنگ اس وقت یہ بات آپ کی دروست ہے کہ اس وقت میری انڈرسٹینڈنگ جو اس اکلین کے ساتھ زیادہ تھی کیونکہ ہمیں ایک علاقے کے تھے اور ہمارا ملنا جلنا بھی تھا چوہدری فرق صاحب کے ساتھ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ اس وقت نہیں تھی ہمارا ملنا جلنا کام تھا عزت اترام کرشتہ ضرور موجود تھا لیکن ہماری آپس میں بات چیت نہیں ہوتی تھی چوہدری محمد سکلین صاحب نے میری اکل کے مطابق اپنی زندگی میں کوئی سیاسی فیصلے درست نہیں کیے اور وہ یہ کہنا کہ ہم نے پارٹی ٹکٹ کے لیے ان کو چھوڑ دیا دیکھیں ہم ٹکٹ مانگ رہے تھے عمران خان صاحب کی جماعت کا اس میں یہ نہیں تھا کہ مجھے جو ہے کسی شخصیت کی وجہ سے میں اس جماعت میں گیا تھا تو اگر میری اس پارٹی نے اکنالج کیا اس نے مجھے ٹکٹ دیا تو خواہد وہ کوئی بھی ہوتا تو اس نے تو جماعت کے ساتھ ہی رہنا تھا سکلین صاحب نے اپنے فیصلے خود غلط کیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایمین اے کا الیکشن ہے جو چوہدری فرق الطاف صاحب کو ٹکٹ ملا یہ چوہدری فرق الطاف ہی یہ الیکشن جیس سکتا تھا مسلم نون کے مقابلے میں جو اس کلین صاحب یہ الیکشن اس وقت نظر آتا تھا لیکن اگر آپ اس کا بڑا ڈیپلی کریں گے معاظنہ کے آپ ٹکٹ اس کو دیتے تو ہم یہ الیکشن ہم اسی پیٹی ہار جاتی میری کبھی بات نہیں ہوئی جی نہ کبھی سم سٹرنج ریزن ہم ایک ہلکے میں رہتے لیکن آپ یقین کریں دو سالوں میں مجھے وہ نظر بھی نہیں آئے کہیں تو مجھے ان کی ناراضگی سے یا ان کے راضی ہونے سے میری ذات پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ان کا اپنا وہ ہے جو مرضی سوچیں یا جو مرضی وہ کریں یہ بڑی مس پرسپشن ہے جی آپ پورے ملک کی سیاست کو لینا ایک زمانے میں یہ خوبی تھی پیوز پارٹی میں اور ذرفکار علی بھٹو صاحب نے یہ اس کی روش ڈالی تھی امران خان صاحب جتنا اپنے پارٹی کارکنوں کے قریب ہیں شاید ہی کسی جماعت میں وہ سنتے بھی ہیں ان کے لوگ بھی سنتے صرف فرق میں آپ کو بتاتا ہوں اب اس وقت کے جو ہر نظریاتی جو جماعت ہوتی ہے جو نظریاتی کارکن ہوتے ہیں ہر کسی کا اپنا ایک رول ہے میری خواہش ہو سکتی ہے کہ میں ایم پی اے بنوں میں کارکن ہوں میری خواہش تھی کہ میں ایم پی اے بنوں شاید میں بہتر خدمت کر سکتا ہوں لیکن آپ نے عمومی حالات بھی دیکھنے ہوتے ہیں آپ سیاست میں جا رہے ہیں اب میرے دہات میرا دہاتی ہلکہ ہے آپ شہر میں سے کسی پرانے نظریاتی کارکن کو ٹکٹ دے دیتے ہماری جماعت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ آپ ایک ان نون آدمی کو شہر سے صرف کیونکہ وہ نظریات تھی کارکن ہے آپ کا پرانا اس کو ٹکٹ دے کے آپ دہات میں لے جائیں تو اتنی بڑی جو قداور جماعتیں تھیں ان کے ہوتے ہوئے آپ شاید وہ سیٹیں نہ نکال سکتے تو اس میں پھر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ جن کا کوئی سیاسی قد کٹ اس لیول کا ہے کہ جماعت کے ووٹ کے ساتھ اگر وہ مل جائیں تو وہ آسانی سے سیٹ نکال سکتے ہیں اور وہ ہوں بھی پی ٹی آئی کے لوگ تو انہوں نے پھر وہ اسطلاح نکالی الیکٹیبلز کی اور وہ ایک بلینڈ کر کے آپ نے پی ٹی آئی دیکھیں اگر مجھے جیتنا ہوتا تو مجھے پشلی با جیت جانا چاہئے تھا میں اگر آج کامیاب ہوں تو اس میں سرین اللہ تعالی کی مربانی شامل ہے اللہ تعالی کا کرم شامل ہے اللہ کی کرم نوازیوں اور اپنے عبیب کے صدقے بغیر تو میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا لیکن اگر سیاسی والے سے بات کریں اگر اس پی ٹی آئی کے ٹکٹ نہ ہوتا تو ملیک نہ ہوتا چوئی زائد بڑا ایکٹیو صدر تھے اور کوئی شک نہیں انہوں نے اس میں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اس نے کام کیا بہت مضبوط کام کیا اس نے بڑی محنت کی اور خاموش تو وہ اب نہیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے ابھی بھی کام کر رہے ہیں اپنے تہین جو بھی اس سے ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں اب وہ ہوا یہ کہ امیدوار ٹکٹ تو کسی ایک کو ملنا تھا جو زائد نے جو اچھا کام کیا آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنی محنت کے بعد صدر تھا ٹکٹ کی خواہش بھی تھی ٹکٹ جب نہ ہوتا ہوتا ہلکے بڑے ہوگے ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے پارٹی کے نقصان تو کوئی نہیں پہنچایا اس نے پارٹی کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی چوئی سے کلین صاحب جسے آپ نے مجھ پہ سوال کی اس وقت سارے کٹھے تھے تو چوئی صاحب تو دو سیٹوں پر الیکشن لڑ گیا چوئی زائد نے تو ایسی کوئی کام نہیں کیا اس نے پارٹی کے ساتھ ہی رہے آج بھی وہ پارٹی کے ساتھ ہیں یہ سوال تو آپ کا میرے خیال سے ان سے بنتا ہے کہ ان میں میں تھوڑا سا گلہ یہ ضرور شامل کروں گا یہ دیکھیں پارٹی جو ہوتی ہے میں جیسے آپ کو گزارش کی کسی ایک جماعت کا کبھی تھے ہم بابستہ کسی کے ساتھ تو وہ پارٹی پھر آپ اپنی ذات سے بالاتر ہو جاتے پھر پارٹی میرا اختلاف آپ سے ہو سکتا ہے میرا اختلاف جوئی زائد سے ہو سکتا ہے میرا اختلاف بنتی صاحب سے ہو سکتا ہے امران خان سے تو میرا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جماعت ہے جماعت کا لیڈر ہے تو یہ لوگ انہوں نے الیکشن بھی لڑے ہیں جوہان صاحب نے الیکشن لڑا کام کیا انہوں نے پارٹی نہیں مہارم صاحب نے بڑا کام کیا بنتی نے بڑا کام کیا تو اگر جماعت نے ایک فیصلہ کر دیا کہ جی زائد کو ٹکٹ دے دیا بکر کو ٹکٹ دے دیا فلاں کو ٹکٹ دے دیا تو جب آپ لیڈر کو لیڈر مانتے ہیں اور پارٹی کو اپنی ذات سے بھلا در ہو کے عزت دیتے ہیں اس کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کے فیصلے بھی آمین کینی چاہیے تھی پھر آپ کو پارٹی کے لیے اسی طرح کام کرنا چاہیے تھا اسی طرح کام کرتے ہم ہاں ہم سے جا غلطیاں ہوتی ہیں اگر ہم پارٹی کی ویژن کے مطابق کام نہیں کر رہے الیکٹ ہونے کے بعد آپ ہماری نشاندہی کرتے آپ ہماری تنبیہ کرتے اب صرف یہ کہ کسی کو ٹکٹ نہیں ملا اور وہ خاموش ہو کے گھر بیٹھ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ پارٹی کیوں خدمت کر رہے ہیں یہ تو آپ ابھی حلقے میں جائیں لوگوں سے میں تو اپنا روز روز اپنا محاخضہ کرتا ہوں بستر بھی لیٹتے وقت سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہوں کہ آج میرے سے کوئی دانستہ غیر دانستہ زیادتی تو نہیں ہوئی اللہ سے ڈرتا ہوں تو اگر یہ تو آپ حلقے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ دونوں بڑے قداور تھے ایک کے والد میں ہوں وزیر تھے خود بھی وہ ایم پی اے رہا مارفیاز دو دفعہ ایم پی اے تھا تو میں اس حوالے سے جب آیا دینہ میرے لئے نیا حلقہ تھا تو اللہ نے میرا بڑا کرم کیا کہ میں دینہ جو رہنے والا تھا دو سال وہ ایم پی اے رہا وہاں سے میں اسے بہت زیادہ اکثریت سے دینہ جیتا تو اس کے بعد اب کے جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ بھی بڑا بھروسہ ہے کہ اللہ کی مربانی سے میرے اللہ نے کرم کیا تو سیاسی حوالے سے انشاءاللہ یہ دونوں آپ کو دوبارہ اس لیول پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اس حلقے کی اتنی خدمت ہو کہ یہاں کسی اور کی اس حوالے سے جگہ نہ مل سکے ہمارا ظلہ جہلم بڑا اللہ کا یہ کرم ہے کہ کل بھی ہم الیکشن لڑیں گے آگے بھی لڑتے رہیں گے لیکن ہمارے ظلے میں ابھی بھی وہ وزہداریاں ضرور ہیں کہ ہم کہیں آمنے سامنے ہو جائیں تو عزت اترام کے رشتے تو کائم ہے جی ملاقات بھی ہو جاتی ہے اگر کسی فنکچن میں یا کسی غمی خوشی میں چلے گئے ہیں اما وہ بھی آیا ہے تو ہم نے سامنے ملاقات ہوتی ہیں بلکل سامنے اس میں کیا ہے نہیں ہمیں تو کوئی سپورٹ نہیں تھی گھر ملاقات ہندان کی طرف سے نہ ہم نے ان کی کی نہ انہوں نے ہماری کی ان کے آپس کے اختلاف تھے ان کے آپس کے اختلاف تھے آپس میں لیکن آپ یقین جانے کہ آخر میں تو وہ ایک دوسرے کے لیے قسمیں لے لیکن لوگوں سے ووٹ لیتے رہے تو اس میں میرے لیے کیوں انہوں نے سپورٹ کرنی تھی انہوں نے ایک دوسرے کے لیے بھرپور محنت کی بھرپور آخر میں انہوں نے ایک دوسرے کے لیے ووٹ مانگے ہمیں ان کی کوئی سپورٹ نہیں تھی ہم یہ انسر گروپ نے مجھے ووٹ بھی دیے انہوں نے میرے لیے ووٹ مانگے بھی انہوں نے سپورٹ بھی کیا اور میں اپنے تینی ان کا شکر گزار بھی ہوں اب میں نہ ہوتا وہ یاور کمال کی محبت نہیں تھی کوئی بھی کینڈیٹ ہوتا جو مارفیاز اور اس گھر کا تعلق تھا اور جو مارفیاز سے وہ دکھے ہوئے تھے میانسر مروم کی جو اولاد دکھی ہوئی تھی مارفیاز وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کمرے میں اس نے چھوڑا گھوم پا تھا میں نہ ہوتا کوئی بھی کینڈیٹ ہوتا کوئی بھی کینڈیٹ ہوتا میانسر مروم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ تا فرمائے ان کی آل اولاد نے ان کے سپورٹر ووٹرز نے کم از کم مارفیاز کو ووٹ نہیں دینا تھا اس میں چاہے ندیم خادم تھا نہیں تھا میری اطلاع کے مطابق ندیم خادم صاحب نے تو آخری دنوں میں بھرپور کوشش کی کہ میانسر کا خاندان جو ہے وہ مار سے راضی ہو جائے اور مار کو ووٹ دے تو وہ ان کا ذاتی اختلاف تھا مارفیاز کے ساتھ وہ کوئی بھی کینڈیٹ ہوتا کوئی بھی کینڈیٹ ہوتا انہوں نے اس کو مار کے مقابلے میں سپورٹ کرنا تھا میری بڑی کوشش تھی بڑی کوشش رہی کہ الیکشن کے دنوں میں ہی وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیتے لیکن انہوں نے ان کے اپنے رسٹریئنز تھے تو پھر جب الیکشن ابھی گزر گئے ہیں ابھی تک میری کاوش ہے اور وقت سے پہلے کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن میرا اللہ تعالیٰ بہت کرم کرے گا موسیقی موسیقی جی میں اس بات کا بھی نفی کرتا ہوں الیکٹڈ جو نمائندہ ہوتا ہے نا جی وہ اس کی جو عزت تقریم جو ہے وہ کسی بھی انظامیہ کے افسر سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ پبلک کے نمائندے ہوتے ہیں آپ ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں اور میں نے تو دو سالوں میں پتہ نہیں آپ میرے حلقے میں گئے یا آپ کی کسی سے بات ہوئی نہیں میرا انظامیہ کے ساتھ آج تک ایک نکتے پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا اللہ کی مربانی سے ہم بھی عزت کرتے ہیں بدلے میں وہ بھی ہماری عزت کرتے ہیں اور یہ تو بالکل ایسا ہی ہے یہ گیونٹیک ہے اور ہمیں اپنی لیمیٹیشنز بینگ اپنی نمائندہ ہمیں اپنی لیمیٹیشنز پتا ہے اور انظامیہ کو بھی اپنی لیمیٹیشنز پتا ہے اب میں تو نظریہ کی خلاف ہوں کہ بھئی لفٹ کیسے ہم الیکٹرڈ ریپزرنٹیٹیف ہیں ان کی کوئی بھی انظامیہ ہو کوئی بھی ذلی افسر ہو ہماری بات سننا ہمارا ان سے بات کرنا یہ ہمارا رائٹ ہے کیونکہ ہم پبلک کے نمائندے ہیں اور ہماری بات سننا ان پہ فرض ہے ہاں ہم اگر کوئی ناجائز کام کہتے ہیں ہم کوئی میرٹ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو کوئی بھی وگافہ نہیں کرے گا تو ہمارا تو بڑا میوشل عزت کا رشتہ ہے اور اللہ کی ارمانی سے ان ڈیٹ دو سالوں میں مجھے تو ناخن برابر کبھی کسی کسی بھی افسر سے کوئی مسئلہ نہیں آیا ہے ہماری نیگٹیف کوئی بات ہے نا جی اس کو تو بہت زیادہ پروڈیکشن ملتی ہے جو پوزیٹیف بات ہے نا جی اس کو پروڈیکشن نہیں ملتی اور وہ اب میں بتاؤں ان دو سالوں میں جو میری حکومت نے جو عمران خان صاحب کی گھرمنٹ میں جو میرے پر چیف نیسٹر عثمان مزدار صاحب نے خصوصی میربانی کی وہ دس سال لگتار ایک گھرمنٹ رہی یہاں اور یہیں کے رہنے والے تھے یہیں کے باسی تھے تحصیل دینا میں سمجھتا ہوں کہ ذرا جرم کی دوسری بڑی تحصیل ہے وہاں اگر ٹی ایش کیو ہسپتال نہیں ہے تو کس کی نائلی ہے وہاں اگر ایک ڈیسپنسٹری کا پیسہ منظور ہوا تھا وہاں کودہ کرکٹ پھینکا جاتا تھا وہ آج مکمل ہو گئی اگر میں ٹی ایش کیو سٹیف نیسٹر صاحب سے منظور کرا کے لے آیا میں نے یونیورسٹی روتاس یونیورسٹی کے نام سے یونیورسٹی منظور کرا لی تو یہ وہ کام تھے جو شاید دس سالوں میں کسی کے حصے میں آتے تو میرے اللہ نے میرے پر بڑی مہربانی کی کہ ہمیں یہ سارے کام اسی گورمنٹ میں یہ منظور ہوئے ہیں اور باقی جو آپ کے ڈیویلیپمنٹ فرنڈز ہیں جو آپ کو ہر ایم بی اے کو ملتے ہیں وہ تو اپنی جگہ یہ وہ گرانٹس ہے اب صحوہے کا مسئلہ ہے پانی یہ بہت درینہ مسئلہ ہے اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ شاید آپ کی سوچ ہے کہ اس پیک سیزن میں وہ کتنا وہاں پہ دشواری ہوتی ہے تو چیف نیسٹر صاحب نے مجھے یہ وعدہ کیا کہ میں بکڑالا کے مقام پر آپ کو ڈیم صحوہے کے لیے ضرور دوں گا اس پہ ہمارا جو ہے وہ میکمہ وہ سمال ڈیمز والا وہ کام بھی کر رہے ہیں کچھ دنوں میں ان کا وزیٹ بھی ہو جائے کہ کون سی سائیڈ سلیٹ کی جائے وہ فیزبل ہے نہیں فیزبل یہ ساری چیزیں یونیورسٹی پھر آپ کا ٹی ایش کیو ہاسپٹل ٹلہ جوگیاں میں اپنے منسٹر ٹیورزم اس وقت رائے آسے صرف راز تھے وہاں لے کے گیا ہم روتاز گئے اور پھر اس کے بعد پانچ کروڑ پیہ اس کے لیے پہلے منظور کیا کہ جو روڈ اوپر تک جانی ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے بہت کچھ سر جھکا کے سر پھینک کے کوشش کی لگے میں اس میں میرا ایم اے میرے ساتھ دو تین دفعہ لاور گیا اور جو ہمارے تھے بڑے کام تھے اس میں نے اپنا پورا حصہ ڈالا لیکن میرے میں بھی شاید وہ عادت نہیں ہے نہ میرے ایم اے میں وہ عادت ہے کہ ہر وقت ہم سوشل میڈیا پر اس کی پروڈیکشن کرتے رہیں کیونکہ میرا تو بڑا سٹرانگ بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ مربانی کرنی ہے جو اپنی نیت سے کرتے رہے ہیں تو وہ اگر دسٹرک ایڈمسٹریشن کی پروڈیکشن ہوتی ہے تو مجھے کوئیتنا اس پہ ہائی نہیں آپ صرف معاظنہ یہ کہیں کہ پی پی چھبیس میں کتنے عرصے سے کس کی گورنمنٹ رہی ٹھیک ہے ایک پول آ جانا اور پھر پول کا ریزرڈ لیں آپ کہ جیزر سے وہ پول شروع ہوتا ہے اور جیزر وہ پول ختم ہوتا ہے وہ دونوں پولیں گا پھار گئے جیزر نے وہ پول بنوایا تھا تو یہ کام ہے ترکیہ تو اس میں آپ پھر پیشے چلے جائیں کافلی کے دور میں اگر کوئی ڈیویلپمنٹ کا کام ہوا اگر کوئی ڈیویلپمنٹ فنڈز زلہ جیرم کی تاریخ میں آئے تو تو اس دور میں آئے تھے لیکن جب الیکشن آیا کافلی کی وجہ سے وہ اپنے کافلی کے ویسے وہ ڈیویلپمنٹ کا ووٹ تو لوگوں نے دیا لیکن جو اس وقت ملک کے عمومی حالات تھے ان حالات کی ویسے اس جماعت کے کینڈیٹس ہار گئے تو حالات فنڈز تو سب زیادہ وہ لے کے آئے تھے چھب اس میں کافی کوشش کر رہے ہیں میرا بھائی ہے جو ہی زفر اگلے دن بھی ہم اکٹھے چیف نسٹر کو ملکے آئے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسائل ہے دیکھیں آپ کے مسئلے بہت ہیں اب میرے حلقے میں قبرستان کی بہت ضرورت ہے جیسے جیلے میں بھی ضرورت ہے یہ ہم بات کر کے ہمیں شہر خاموشان دیں ہمارے پر ڈمپنگ سائٹس نہیں ہیں کڑا کرکٹ پھینکنی ہوئی جگہ نہیں ہے اب ایک کالج بن گیا رسولپور محل سے کافلی کے دور میں بنوایا گیا تھا محل سے یہ چودری الطاف مروم صاحب نے بنوایا تھا رسولپور کا بعد میں جس گھرمڈ نے بھی اس کو فرنڈنگ کی مکمل ہو گیا لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کالج بنیا ہے اس رول ایریا کے بالکل بیچ میں ہے بڑی بہت بڑی فسیلیٹی ہے اس کو چلانا بھی ہے تو چلانا کیسے کیونکہ وہاں کالج کی ضرورت تھی کہ وہاں آپ یہ ڈھونڈتے رہے اسیسٹن پروفیسر کوئی اسیسٹن پروفیسر ریموٹ ایریا میں جانے پہ تیار نہیں تھا ہماری گرمنٹ آئی میں وزیر کے پاس بیٹھا ہم نے اس کو ریشنلائز کر دیا ہم نے کہا چھوڑیں آپ کیوں ڈھونڈتے آپ لیکچرز لے لیں آپ کو لیکچرز مہارے علاقے سے مل جائیں گے آج اللہ کی مربانی سے وہ کالج چل رہے اب ہم نے وہاں لیکچرز بھرتی کرا دیئے میں نے اپنی جو بات کر کے آئے ہوں ایونڈن کلاسز ہماری شروع ہوئیں اب ہم نیکسٹ ٹیج میں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں ہماری بچیوں کا کالج اگر فنڈز کی ایویلیبیلٹی نہیں ہے کہ آپ کو نئے کالج کے لیے زمین چاہیے فنڈز چاہیے تو انہی جو کالجز اگزسٹ کرتے ہیں یہاں ایونڈن کلاسز شروع ہو جائیں تاکہ ہماری بچیاں پرائیویٹ کالجز کی فیز بھرنے سے بچ جائیں یہ سارے کام ہو رہے ہیں صحت پر بہت زیادہ کتنے ڈاکٹرز ہیں آپ کے پاس دس سال میں کتنے ڈاکٹرز بھرتی کیے آخر میں آکے فیس لفٹ کرنے کے لیے آپ نے فنڈز دے دیئے کہ شکل ہاسپٹل کی ہاسپٹل کی شکل سے زیادہ آپ کو پیرامیڈکل سٹاف چاہیے تھا آپ کو ڈاکٹرز چاہیے تھے اب آپ جا کے دیکھیں اللہ کی مربانی سے اس ڈیڑھ سال میں کتنے ڈاکٹرز بھرتی ہوئے تو یہ ضروری چیزیں تھیں جو ہونے والی تھی جو ہوئی بھی باقی میں نہیں سمجھتا کہ دو سال کا معازنہ آپ پچھلے دس سالوں سے کریں یہ آپ فیس بے فیس چلتے رہیں انشاءاللہ میں اپنی کارکردگی کی بات نہیں کرتا اس پہ آپ بے شمال سوال اٹھا لیجئے بے شک تنقید بھی کریں لیکن اگر آپ معازنہ کریں گے کہ ان دو سالوں میں ہماری گورنمنٹ نے کتنی فنڈنگ کی کتنے کام ہوئے اور پشلی گورنمنٹ میں کیا ہوا تھا تو آپ کو بہت واضح فرق نظر آئے گا پارٹی کرے گی جی یہ پارٹی لیڈرشپ نے کرنا ہے فیصلہ جیسے ٹکٹوں کے فیصلے پارٹی لیڈرشپ نے کیے اس میں ہمارے جو ہم جو الیکٹڈ ریپزنٹیٹیوز ہیں جو انہی کے پارٹی کے ٹکٹ پہ لوگوں کے ووٹ سے بن کے آئے ہیں ہماری مشاورت بھی انشاءاللہ ضرور شامل ہوگی اور یہ مشاورت کے ساتھ پارٹی لیڈرشپ کی ساتھ بیٹھ کے ہمارے فرنڈ منسٹر ہیں ہمارے ایم این اے ہیں زفر صاحب ہیں اور پھر پارٹی یہ سارے مل کے فیصلے کرے گی یہ کوئی کسی فرد واحد کا یا کسی انفرادی بندے کا تو فیصلہ ہو نہیں سکتا جو دو ہزار تیرہ کا میرا الیکشن تھا جو میں نے ازاد حیثیت میں لڑا تب تو مجھے اس ووٹ کا بہت فائدہ ہوا لیکن جو میرا دو ہزار اٹھارہ کا پی ٹی اے کے ٹکٹ پر الیکشن ہے وہ ووٹ جو ان کا تھا وہ سارا کا سارا مسلم لیگ نون کو پول ہوا اور وہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون میں ہی رہے انہوں نے ووٹ بھی مسلم لیگ نون کو دیئے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ان کے جانے کے بعد جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے جو ووٹ تھے وہ مسلم لیگ نون کے علاوہ مجھے کاسٹ ہوئے وہ نہیں کاسٹ ہوئے لوگوں نے چینج کے لیے ووٹ دیا یوت نے سپیشلی چینج کے لیے ووٹ دیا اور بڑی امیدیں مابستہ ہیں ہم میں بینگ دو پارٹ آف دس سسٹم بہت کباہتے ہیں بہت خرافات ہیں بہت عرصے کا گند ہے اس ملک میں آپ جیس شعبے میں چلے جائیں میں سب گھنٹوں بیٹھ جائیں میں آپ کو ایکسپلین کرنے پہ آؤں گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس پاکستان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی اور کتنی زیادتی ہوتی رہی تو دو سال کے اندر آپ ستر سال کا گند نہیں سمیٹ سکتے آپ نے ایک سمت تیین کر لی اور پھر جب سے ہم آئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے سٹیٹس کو اور مافیس کے لیے جس کا نام عمران خان ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ پاکستان کامیاب ہوتا ہے اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کامیاب ہوں کیونکہ پھر وہ پاکستان میں جو سسٹم وہ سمت پر ڈالنا چاہ رہا ہے آپ بدتیج ٹائم گزرنے دیں آپ دیکھیں ہمارا رول بھی نہیں رہ جانا کہ ہمارا رول اتنا ہی رہ جانا ہے کہ ہم نے صرف جا کے لیجسلیشن کے لیے اپنے حلقے کے لیے بات کرنے جو کہ رہ جائیں گے وہ ہر وہ سسٹم یہاں لانا چاہتا ہے ہمارا پرائیم میریسٹر جس کی ڈیریکٹ افادیت ہو عام بندے کو تو صرف اتنا بغام ہے کہ لوگوں کی باتوں میں مایوس مایوسی پھلانے والی باتوں میں نہ آئیں بڑے بڑے بہرانوں سے یہ گورنمنٹ نکلی ہے اب ایک پینڈیمک ہے پوری دنیا اس میں جھگڑی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور بڑا سر بزجود ہو کے بڑی آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم رکھے خصوصاً مسلمان بھائیوں پہ مسلمان ممالک میں جتنے بھی ہم مسلمان ممالک کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کرم اپنا فرمائے خصوصی اور جلدی سے ہم اس وبا سے نکلیں اب اس کی ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک معاشی طور پہ کتنا پیچھ چلا گیا تو جو اچیومنٹس ہوئی ہیں اس پہ بات پھر میں بھی بات کرتا ہوں یا نیگیٹیوٹی بکتی ہے پوزیٹیوٹی پہ کم بات ہوتی ہے جو کچھ ان دو سالوں میں میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے جو اچیومنٹس ہیں اس گورنمنٹ کی فیڈل لیول پہ بہت زیادہ ہیں اس کی تشیر نہیں ہوئی نہیں کی گئی لیکن بہت بڑے بڑے کام ان دو سالوں میں ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ایک بقاعدہ ڈیریکشن بن گئی ہے موسیقی